اسی طرح ایک اور بات جب بات آئی ہے تو میں سمجھاتا ہی چلوں آپ کو اُلٹی کا آنا روزے کی حالت میں میں نے ابھی مطلبت لایا درس قرآن میں کہ اگر کسی آدمی کو اُلٹی ہو جائے اُلٹی ہو جانا اُلٹی تو جانتے ہیں نا اب آپ اسے پلٹی کہلیں اُلٹی کہلیں کسی حصے میں سہارنبر والے پلٹی کہتے ہیں کوئی اُلٹی کہتا ہے خیر جو بھی ہے وہ ہوتی تو اُلٹی ہے اُلٹے راستے یعنی مو کے راستے سے باہر آ رہی ہے تو اُلٹی کے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میں نے کہا چاہے ایک بالٹی بھر کے ہو جائے روزے میں فرق نہیں پڑے گا اب ایک صاحب میرے پاس سوال بیجتے ہیں کیا سوال آتا ہے انہوں نے لکھ کے بیجا کہ مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ اُلٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور شہر کے ایک بڑے عالم کا حوالہ دے کے کہا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مو بھر کے اُلٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا مو بھر کے اگر اُلٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب آپ بھی اُلٹیں گے تو تھوڑا سا کہ یار یہ کیا بات ہے کتاب میں لکھا ہے کہ مو بھر کے ہو گئی تو ٹوٹ جائے گا اور مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ چاہے بالٹی بھر کے ہو جائے تب بھی نہیں ٹوٹنے والا کیا مسئلہ ہے یہ ذرا مسئلہ سمجھ لیں دیکھئے ایک ہے اُلٹی کا ہو جانا اور ایک ہے اُلٹی کا کرنا ہو جانا اور کرنا دونوں میں فرق ہے کیا مطلب ہو جانے کے آپ صبح میں اُٹھے طبیعت آپ کی مطلعانے لگی اور مطلع کر کے آپ کو قیہ ہو گئی اُلٹی ہو گئی یہ ہے اُلٹی کا ہو جانا اور ایک ہے اُلٹی کا کرنا اُلٹی ہو نہیں رہی لیکن آدمی جا کر کے نالی پہ پیٹ گیا اور انگلی ڈالا مو کے اندر حلق کے اندر بھوسا رکھی انگلی نکل باہر نکل باہر انگلی انگلی سے بھی کام نہیں چلا پیسٹ کی ڈنڈی ڈال دی حلق کے اندر یہ نکل باہر اگر کوئی آدمی اُلٹی کرے گا انگلی ڈال ڈال کے حلق کے اندر تو اگر مو بھر کے نکل گئی تو روزہ ٹوڑے جائے گا لیکن ہمارے ہاں اگلیاں ڈال ڈال کے اور پیسٹ ڈال ڈال کر کے کون کرتا ہے اُلٹی کرتے نہیں ہے بلکہ اُلٹی ہمیں ہو جاتی ہے اور اُلٹی ہونے کا مسئلہ یہ ہے چاہے جسنی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اُلٹی کرنے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر مو بھر کے ہو جائے تو روزہ ٹوڑی جائے گا بات سمجھ رہے نا تب حضرت